جب بھی کوئی بے وفائی کرے قدم قدم پہ آپ کو اس کے تجربے ہوگی تو ایک ہی جملہ بولا کریں اللہ تو ہے نا اور میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں اللہ آپ کو اپنا آپ محسوس کرائے گا کہ اے بندے میں ہوں تیرے لیے تو نے مجھے پکارا میں ہوں وہ ایسی شکل میں غیب سے مدد لائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جن بندوں سے توقع کی کہ یہ کام میں ساتھ دیں گے وہ چلے گئے اور اللہ اس سے بہتر لوگ لائے کسی بھی ضرورت میں اس کو پکار کے تو دیکھیں یہ جو انا کہنا اییاک نعبدو اییاک نستائین یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ زبان سے بولنا بہت آسان ہے لیکن اس کو حقیقی معنوں میں شعور کے ساتھ کہنا بہت مشکل ہے کہ صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں لالت لوگوں سے رکھتے ہیں زبان سے کہتے ہیں صرف تجھ سے مانگتے ہیں اور دل میں لوگ بسے بھی ہوتے ہیں یہ مدد کرے گا وہ فلان کے پاس یہ ہے نہیں ان چیزوں سے اوپر اڑ جانا چاہیے رازق کون ہے اللہ ہے مالک کون ہے کس کے پاس جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے تو اگر وہ رازی ہے تو سب ہی کچھ ہمارا ہے تو اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں بس فوری فوری کچھ چیزیں ہاتھ میں آجے کوئی ایسے ورد وزیفے ہوں کہ جنت کمالیں اور کوئی شارٹ کٹس ہوں کہ جس سے تو ہم نے ہمیشہ کی زندگی جینا ہے آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے اللہ تیار کر رہا ہے چھان پٹک کے ایسے ایسے مشکلوں میں ڈال کے خالص کر کے اور اسی لیے مومن پر وہ جو موت کی تکلیف آتی ہے وہ بھی ایک پہلے میری سمجھ بنی آتا تھا کہ اتنے نیک نیک لوگ اور ان پر کیوں تکلیف آتی ہے دل ہول جاتا ہے بعض تکلیفیں دیکھ کر حالانکہ وہ لوگ واقعی نیک ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بڑی تکلیف پیشت اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کے درجے کتنے بلند ہیں جس جگہ پہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ مالی معاملات میں بہت پریشان رہتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ تو اور بھی غمگین ہو جاتے ہیں اور بھی حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اگر وہ صرف ایک حدیث یاد رکھیں صرف ایک کہ ایسے لوگ یعنی جو دنیا میں غریب ہیں اور پھر بھی دین پر ہیں اللہ کو رازی کرتے ہیں وہ جنت میں نصف دن یعنی پانچ سو سال پہلے چلے جائیں گے دنیا میں کارون بھی کیا سو سال جیا تھا اگر کسی کے پاس کارون کا خزانہ بھی ہے اتنا مال ہے تو ابھی کوئی سو سال انجوائے نہیں کر سکتا اس سے اور آخرت کا ایک دن کتنا بھاری ہے آج اگر ہم صبر کرتے ہیں ہمارے پاس مال کم ہے یا ریسورسز کم ہیں یا تکلیف میں ہم کسی وجہ سے کہ نہیں یہ کھانے کو نہیں یہ رہنے کو سو مسائل ہو سکتے لیکن اگر صرف یہ یاد رہے نا کہ ان سب مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے کوئی غم غم ہی نہ رہے ایسے سارے غریب یہ سمجھیں کہ ہم زیادہ خوش قسمت ہیں ہم پہلے ماں چلے جائیں گے لیکن یہ جب ہی آئے گا جب آخرت کا یقین ہو ہم کہتے ہیں ہمارا آخرت وہ ایمان ہے حقیقی معنوں میں کوئی ایمان نہیں ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں زبان سے بولتے ہیں سچے ہیں لیکن دل میں نہیں اترا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں کیونکہ ہمارا طرز زندگی نہیں بدلا ہماری سوچ نہیں بدلی ہمارے رویہ نہیں بدلتے کیونکہ ہمارا اندر نہیں بدلا ہوا دنیا کا کوئی غم آخرت کے مقابلے میں کوئی غم نہیں اور دنیا کی کوئی خوشی اللہم لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ فَقْفِرِ الْأَنصَارَ وَالْمَحَاجِرَةِ اصل چیزیں کہ ہمارے بخشش ہو جائے ہیں بعضوں کہت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلند درجے دینے ہوتے ہیں اب ہم دن رات بھی قرآن پڑھ رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں لیکن مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ فاصلہ طے کر رہے ہیں ہم یہ کتاب سے ہی سمجھاتی مثلا یہاں آپ کھڑے ہیں اور یہ جنت الفردوس ہے مثلا اب آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس سے آپ صرف اتنا تک پہنچ پائیں صرف اس حصے تک پہنچیں ساری زندگی کی عبادت ملا کے لیکن کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں اور اللہ چاہتا ہے آپ یہاں پہنچیں یا آپ چاہتے ہیں اس فاصلے تک پہنچیں اب آپ کی عبادتیں ہیں ہی کوئی نہیں کہ جو آپ کو یہاں پچھا سکیں اب کیا کیا جائے اب اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں ڈالتا ہے کسی تکلیم میں ڈالتا ہے کسی کو مال کی کمی دیتا ہے کسی کو اولاد کی دیتا ہے کسی کو کوئی اور چیز نہیں دیتا اگر وہ اس پر صبر اور شکر کرتا ہے تو یہ فاصلے تیزی سے یہ تیع ہو کہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے بندہ یہ جو صبر ہے اور شکر ہے یہ دو پر ہیں جس سے مومن اڑتا ہے اور وہ تیزی سے فاصلے تاہر کر کے جنت الفردوس تک پہنچتا ہے تو بعض وقت ہماری عبادتیں ذکر صدقے خیرات یہ کافی نہیں ہوتے کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں ہم نے اتنی عبادت کر لی پھر کیوں مشکل آ گئی یہ کہتے ہیں نا اکثر یا اللہ میں نے تو بڑی نیکی کے کام کی ہے پھر کیوں مشکل آ گئی کیونکہ جب ہم ٹوٹی پوٹی چار نیکیاں کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونے چاہیے زندگی میں اب اللہ کو بھی ہماری مرضی پر چلنا چاہیے اور جیسے ہم کہیں ویسے اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے نعوذ باللہ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے اور اگر ہماری عبادتوں کے باوجود کو مشکل آتی ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر کیوں آ گئی ہم تو نہیں ڈیزارف کرتے تھے یہ تکلیف ہم تو بڑے نیک تھے انتہائی نہ سمجھی اللہ دراصل درجہ بلند کرنا چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نیکیاں کر لی تھی تو پھر کیوں ہو گیا یہ یا دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہائے توبہ کیا فائدہ نیکی کرنے اتنا نیک تھا اور دیکھو کیا مشکل آ گئی اس پر ضرور کچھ اندر خانے برا کیا ہوگا یہ سخت نا سمجھی ہی باتیں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو کس حال میں کیوں ڈال رہا ہے خواب وہ کسی عورت کی تکلیف ہویا کسی مرد پر کوئی مشکل وقت ہویا کسی بھی طرح کا کوئی زندگی میں سٹریس ہو بس ہر حال میں کہا یا اللہ تیرے فیصلے بڑے ہی اچھے ہیں اور سچے ہیں بس تم مجھے آفیت میں رکھ ایسے انتہار میں نہ ڈال کے جس سے میرے موہ سے کوئی ناشکری کی بات نکلی وہ وقت ہوتا ہے خود کو کنٹرول کرنے کا کہ موہ سے ایسی بات نہ نکلی جو اللہ کو ناراض کر دے ہمارے رویے میں اور دل میں نہ شکری نہ آئے کہ جو خدا کو ناراض کرے کیونکہ زندگی کا امتحان بڑا سخت ہے کل میری ایک اپنی پرانی سٹوڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس کے شادی کو کافی عرصہ ہو گیا بچے نہیں ہوں تو جو مجھے ملی تو میں نے دعا دی منکہ اللہ تمہیں صالح اولاد دی تو پھر اس نے اپنا تھوڑا سا شیئر کیا کہنے لگی کہ ایسا ہے کہ میری حضبن میں کچھ مسئلہ ہے تو میں نے اس پہ کہا کہ اچھا کہتی کہ بات یہ ہے کہ اگر بچے نہیں تو ایک مسئلہ ہے اور اگر بچے ہوں تو ہزار مسئلہ ہیں کتنی خوبصورت بات ہے ورنہ ایسی لڑکیاں سارا وقت فرسٹریشن کا شکار رہ سکیں میری شادیاں کیوں ہوگی اب آپ دیکھیں کہ رشتے ملنے ہی مشکل ہے والدین کے لئے ایک مثال ہے رشتے ملنے ہی مشکل ہے اللہ نے اگر ایک ٹکانہ دے دیا شوہر دے دیا قدر کرنے والا ہے اب اس مشارے کے بھی بس میں نہیں اب وہ علاج بھی کرا رہا ہے اچھا سلوک بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر یوں دیکھا جائے کہ عورت کو کیا حق ہے اور قانونی طور پر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے عورت یہاں خلا لے سکتی ہے بڑی جنون ریزن ہے الگ ہو سکتی ہے لیکن کوئی گیرنٹی ہے الگ ہو کے کہیں اور شادی کریں تو لازم بچے ہوں کوئی گیرنٹی نہیں ٹھیک ہے وہ اس کے اپنی چوائس وہ کرے نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ میں اس وقت قانونی بحث ہمیں نہیں جا رہی میں ایک پریکٹیکل سیچویشن کو دیکھ رہی ہوں کہ ایک ماں باپ کے میں سے پانچ بیٹی ہیں ایک بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے اب اگر وہ واپس آتی ہے تو پہلیوں کے بھی شادی نہیں یہ کہاں جائے گی یعنی کتنے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اب اگر یہ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھی ہے اچھے انتظار میں دعا کر رہی ہے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک پوزیٹیو سوچ کے ساتھ جی رہی ہے اور خوش ہے اور مطمئن اتنا پور سکون چہرہ اس کا مہران رہ گئی اتنا مجھ سے کہتی ہے کہ بچے نہیں تو ایک مسئلہ نا بچے ہوں گے تو ہزار مسئلے ہوں گی اس کو کہتے ہیں پوزیٹیو سوچ اسی طرح اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی باز وقت کوشش کے باوجود نہیں ہو پاتی اب اس میں بھی کچھ لوگ بہت مزربل ہو جاتے ہیں دن رات یہی سوچے رہتے شادی نہیں ہوئی شادی نہیں شادی نہیں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کیا مریض بننے سے شادی ہو جائے گی بداخلاق بن جانے سے شادی ہو جائے گی جو ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں ایسی لڑکیوں کو کہ جو نفسیاتی مریض بن چکی ہیں تو ان سے اور دور بھاگتے ہیں یہ بوجھ ہو جاتا نا یعنی بداخلاقی ایسا بوجھ ہے کہ بے وجہ اس کا بوجھ آپ کی اوپر پڑھ رہا ہوتا ہے نا دوسرے شخص کا تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہوں تو اصل کامیابی یہ ہے کہ زندگی کو ایک امتحان سمجھ کر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہ کر انسان بہتری کی کوشش کرتا رہے میں یہاں یہ نہیں کہتی کہ انسان ہر وقت یہ سر پہ آ گی رہا تو پڑا رہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے نہیں اس کو ہٹانا تو ہے لیکن اگر نہیں ہٹ پا رہا تو بھی اللہ تیرا فیصلہ ہے کہ میرے بازوں نہیں ہٹا پا رہے ایک چیز کو میں نہیں سیچویشن چینج کر پا رہی تو کوئی بات نہیں مدد لیں آپ دوسروں کی دوسرے مل کے بھی آپ کی حالت نہیں بدل پا رہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بھی بہن بھائی بھی رشتہ دار دوست سارے مدد کے لیے آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی بچارے کچھ نہیں کر پاتے نہیں کر پاتے پھر کیا کیا جائے اللہ کی رضا پر عاضی رہے نہیں انسان کیونکہ ہم بندوں سے توقع رکھتے یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں اور جب وہ بچارے نہیں کر پاتے تو پھر ان سے نراز بھی ہو جاتے تو وہ ہمارا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتے بھی وہ خدا تھوڑی ہیں کہ تو کر دیں گے کچھ وہ بھی انسان ہے وہ بھی کمزور ہے تو بگر پکچر میں دیکھا کریں اپنے مسئلے کو صرف اپنی ذات پر فوکس نہیں کیا کریں کوئی بھی مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا آخرت کو ساتھ رکھ کے نقشہ بنایا کریں کہ آخرت کے مسائل دنیا کے مسائل ان سب میں اس مسئلے کی کیا حسیت ہے کچھ بھی نہیں ہم سے زیادہ تکلیف دے حالات میں ہیں کچھ لوگ آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں اپنے اندر بہت ڈر لکھتا ہے لیکن ہم اس پرابلم لینا آج ہیں کیا اللہ اللہ ہمیشہ نبو ابتلا کر دے بلکل اس کے لئے ہمیشہ کہ مجھے بہت مسائل سننے پڑتے ہیں یعنی مختلف لوگ مختلف طرح سے اپنے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں تو مومنٹ کوئی شخص سٹارٹ کرے مسئلہ بیان کرنا تو فوراں دعا پڑھنا شروع کر دیں الحمدللہ اللہ لذی آفانی ممن ابتلا ہو بھی کسرت سے یہ پڑھا کریں جب بھی آپ کسی کو مسئلہ میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کہیں یہ مجھ پہ نہ آ جائے یہ ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ میں تو کوئی بہت اچھا نہیں کہ تُو نے مجھے ابھی تک آفیت میں رکھا ہوا ہے تو فوراں شکر گزار بن جائے الحمدللہ اللہ لذی آفانی ممن ابتلا ہو بھی کیونکہ ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہے جی آپ پر بھائیں جی میرے کے پاس جو بات بھولتے ہیں اس کے کمائنے کے لئے کوئیشن اور اگلی سکشن ہے ام شور یہاں بیکنی اگل ساتھ بارٹوں میں اور ڈرٹوں میں ہوگا میں نے درس میں آپ سے ایک آخری ساتھ پہلے سناتا ہے کہ شومر جو ہے مجھے کو فوس نہیں کر سکتا کہ وہ ساس سکتی کی قرمت ہے اور جب پہنے کے بعد سنوئے نجھے کو اتنا بڑا ریاکشن دیکھئے قرآن پاک میں نصب اور صحر دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے نصب جو والدین ہے صحر جو سسرالی رشتہ دار ہے سسرالی والدین ساتھ سسرال کچھ چیزیں ہیں کہ جو قانونی حیثیت رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قانون سے آگے احسان کا درجہ رکھ جیسے آتا ہے نا کہ ایمان اسلام احسان ٹھیک ہے نا کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان یقین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس کا پارٹ ہیں عمل میں کچھ چیزیں اسلام کا ایک پورا جو سسٹم ہے اس کا پارٹ ہیں جس میں قانونی پہلو بھی آتے ہیں ایک ہے جو احسان کا درجہ ہے والدین کے ساتھ جہاں بھی معاملہ کرنے کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے قانونی معاملہ یا احسان احسان کا آیا نا چاہے وہ اپنے والدین ہوا چاہے وہ سسرالی مثلا یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا جو میں نے کہی ہے کہ شوہر مجبور نہیں کر سکتا بیوی کو کہ وہ ضرور اس کے والدین کی خدمت کرے مجبور نہیں کر سکتا یہ ہے قانونی پہلو مثلا کوئی شوہر اس بنا پر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا یا اسے نہیں دینی چاہیے یا بیوی میرے والدین کا کھلاں کام نہیں کرتی مسئلہ کیونکہ جب طلاق کے یا کھلاں کے مسئلے عدالت میں جاتے ہیں تو بجہ معلوم کی جاتی ہے کہ نہیں ایک عورت جب کہتی کہ میں نے کھلاں لینی ہے تو وہ ایسے تو نہیں جاج اٹھا کے کہتا اچھا ہو گئی تمہاری بات جو تم چاہتی ہو کر دیں گے نہیں وہ بجہات معلوم کرتے اب جب آپ قانونی بیسوں میں جاتے ہیں تو دونوں طرف سے پروف آتے ہیں اور ان کا سارا جائزہ لیا جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ اگر کوئی شوہر یہ کہے کہ یہ عورت اس بنا پر میں اس کو مسئلہ نان نفکہ نہیں دیتا کیونکہ یہ یہ نہیں کرتی تو یہ قانونی بالد ریزن نہیں ہے وہ مجبور نہیں کر سکتا ہاں بیوی کو اپنے طور پر احسان کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اپنے والدین ہیں تو اسی طرح شوہر کے بھی والدین ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیوی اپنا گھر چھوڑ کے والدین کے گھر جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے کیونکہ اس پر صرف اپنے ماں باپ کی خدمت شادی کے بعد عورت کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر وہ اپنے والدین کے پاس جا کر ان کے لیے کچھ کرے ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے کئی پہلو ہوتے ہیں وہ جو میں نے بات کہی ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے ٹھیک یعنی مثلا بیوی کے اوپر کیا لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے یا شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرے بیوی کے ذمہ داریوں میں سے اگر کوئی عورت نہیں کرتی تو پھر اس کا حکم کچھ اور ہے اس کا کتنا گناہ ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے لیکن اگر بیوی مثلا خود بیمار ہے اور وہ خود مدد کی محتاج ہے اور شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ کسی اور کی خدمت کرے اور اس وقت وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی خادم رکھ دیا جائے جو میری بھی مدد کرے اور والدین کی بھی کرے تو یہ کوئی نامعقول مطالبہ نہیں ہوگا ایک معقول مطالبہ ہوگا جو خاندانی زندگی ہوتی اس کے کئی آسپیکٹس ہوتے جی آپ کو سکھئے میرے ایک پیسن ہے واضح کا سمجھ نہیں آتا چیزے کوئی کچھ دین کرنا جی تو میرے حرف نے اتنے دین کی طرف نہیں یہ بتائیے کہ کیا وہ قرضہ ادا کر دیتے ہیں یا قرضہ نہیں پھر ادا کر دیتے ہیں مطالبہ سوت پر ہوتا ہے انٹرسٹ پر تو نہیں لیا جا سکتا اس میں یہ ایک جنرل سیچویشن ہے باز وقت آپ خواتین قرآن پڑھ لیتی ہیں دیکھ پڑھ لیتی ہیں انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا آپ ایک طریقے پر زندگی چاہتی ہیں وہ ایک طریقے پر چل رہا ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کا کام صرف جو چیز آپ پڑھیں صرف یہ نہیں کہ وہ جو خاص خرابی کوئی کر رہے ہیں تو اسی کی حدیث جا کے سنائیں یہ بھی ہم عام طور پر کچھ نہیں بتاتے لیکن جو ہمارے مطلب میں جاتی ہے یا ان کے خلاف جاتی ہے وہ باتیں سناتے اس سے پر گڑ بڑ ہو جاتی پھر وہ کبھی بھی کچھ نہیں سننا چاہتے تو یاد رکھیں کہ جب ہم ان کو بتانے لگیں تو کومن گراؤنڈز پہلے چیزیں شیئر کریں پھر کرتے 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 اگر اس میں وہ چیز بھی آج ہے جو ان کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو بھی وہ ڈائجسٹ کر جائیں گے کیونکہ آپ ان کو پن پوائنٹ کر کے اور ان کے اوپر دارک تیر نہیں مار رہے کیونکہ آپ ان کو ایک خیرخواہی اور حمدردی سے بتا رہے یہ جنرل بات ہمیں سب کی حوالے سے کر رہے ہیں جو کچھ بھی پڑھیں جو سیکھیں کچھ نہ کچھ آپس میں جا کے شیئر کریں اور جب اچھا بود ہو کھانے کی میز پہ ہو کہیں بار ہو گاڑی میں بیٹھے ہو جیسے اور باتیں آپ کس سے شیئر کرتے ہیں دین کی باتیں بھی بس اسی طرح جنرل لائٹ موڈ میں شیئر کرتے رہے حتیٰ کہ وہ ان کے اندر ایک طلب پیدا ہو جائے اور سنجیدگی آ جائے اور سیکھنے کا شوق آ جائے وہ پھر ایک لیٹر سٹیج گئے اسی طرح بعض ایسے کام ہزمنٹس کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل دین کے خلاف جاتے ہیں اور ہماری جان پہ بن جاتی ہیں جس دن ہم مسئلہ پڑھ کے جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ اپ چینج آ جائے ان میں بھی اور جب وہ نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو برا بلا کہنے لگتے ہیں اور لڑائیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور پتری عجیب و غریب روئیے اختیار کر لیتے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کسور دین کا وہ اور دین سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں اور ہم اور مصیبت میں دلدل میں جا پستے ہیں تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کورس کے شروع میں کہتی ہوں کہ اپنے پیاروں کو گھر والوں کو ساتھ لے کے چلیں اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے آپ کر کے آ رہے ہیں یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہر معاملے میں یہی کریں کہ جو آپ گھر سے بار کر کے آئیں گھر آ کے شیئر کریں اس سے بڑا اعتماد بحال ہوتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر کے آئے ہیں جب انہیں پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور اچانک ایک دن کوئی اعلان کر دیتے ہیں تو ان کے لئے پھر وہ چیز ان سے دائجسٹ نہیں ہوتی تو روز کی شیئرنگ میک شور کہ آپ تھوڑا 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 شیئر کر رہے ہیں اتنا جتنا وہ سننا چاہئے یہ بھی نہیں کہ وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے اور کانوں میں ہاتھ رکھ لیں اور آپ کی تقریر ختم نہ لوگ دین سے دور ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کے اوپر اوور ڈوزنگ کرتے ہیں اچھا اب آپ دیکھئے کہ مثلا کوئی ایسی چیز جب ہم ان کو بتاتے ہیں وہ مثلا سود کا لیندین ہے یا کوئی ایسی نوکری ہے جو غلط قسم کے کاموں پر مبنی یا کوئی بھی چیز آپ اس سے ہی نہیں شروع کریں گی صرف اس ایک چیز کو نہیں دین بنائے گی آپ اس سے پہلے جتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ دین میں سب سے پہلے کیا ہے ایمان ہے عقیدہ ہے یقین ہے آخرت ہے کتنی چیزیں ہیں وہ یقین پختہ ہوگا تو باقی چیزیں لی جائیں گی اب پہلے آپ کامن گراؤنڈ سے بات کریں اللہ کی محبت کی آخرت کی ادھر کی ادھر کی ساری کر چکے پھر آپ عبادات کے اوپر آ جائیں زکاة دینے کی بات کر لیں پھر اور اس طرح کی کیونکہ یہ جو عبادات ہیں یہ دراصل انسان کو تیار کرتی ہیں اور بہت سے اچھے اخلاق کے لئے مثلا نماز قرآن مجید میں آتا ہے نماز انسان کو برائیوں اور بےہیائیوں سے رکھتی اس ٹیز کو دیکھیں کہ وہ نماز پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں اگر وہ نہیں پڑھ پا رہے تو ان کی مدد کریں کہ وہ کسی طرح اس کے لئے تیار ہو جائیں زکاة دیتے ہیں کہ نہیں کیونکہ زکاة انسان کے اندر سے بخل اور تنگ دلی نکالتی ہے پھر روزے رکھتے ہیں کہ نہیں کہ روزہ رکھ کر انسان جھوٹ بولنے سے اور نشہ آور چیزوں سے اور بہت سے اور بری چیزوں سے بچتا ہے فرض روزوں کے علاوہ نفل خود بھی رکھے تو ان کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں پھر اس میں اگر ابھی تک حج پہ نہیں گئے تو حج پہ جانے کی تیاری کریں آہستہ آہستہ اس کے لئے ذہن تیار کریں کیونکہ وہاں جا کر بھی ہے کہ آپ سارے طریقے عظم آ چکے لیکن کچھ بھی کام نہیں کر رہا اب آپ کو فرض کیا ہے وہی کریں جو حضرت آسیہ نے کیا تھا حضرت آسیہ نے فیرون کے مقابلے میں کیا کیا تھا صبر کے ساتھ وقت گسارت گھر چھوڑ کے نہیں چلی گی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت یہ عورتوں کی سردار بنایا ان کے صبر کی وجہ سے کیونکہ جہاں امتحان بڑا ہوتا ہے وہاں عجر بھی بہت بڑا ہوتا ہے تو یہ جن عورتوں کو جنت کا سردار کہا گیا ہے ان کے کردار کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی بزر کی سارا کچھ بتانے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں وہ غلط کام چھوڑ رہے ہیں تو you are not responsible وہ responsible ہیں آپ نہیں ہیں آپ نے اپنا فرض پورا کر دی hopeless case کبھی بھی نہیں بنائے you never know کہ کون کس وقت توبہ کر لیں ٹھیک ہے نا اس پر خوش نہ ہو راضی نہ ہو تعاون نہ کرے برائی پر اپنا disliking جو ہے ان کو پتا ہو کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے پتا ہو کہ کیوں نہیں کرتے اور اس کے بعد آپ صبر کریں جی آپ کی کوئی بات رہے تھے تو آپ کر لی جو اور جیسے اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ دوسروں کے ساتھ میں تمہیں ممارک کر لیں اچھائی ہو کرتے ہیں اگر ابھی اس سے کر لیں تو اب مجھے یہ ہی کمہ جاتا ہے کہ میں آرام سے تو کہہ دیتیوں کہ مجھے اسی سے یہ نہیں چاہی ہے مجھے اس سے نہیں چاہی ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی لائے ہیں تو اس وقت جب لا رہے ہیں اس وقت کچھ نہیں کہی جب بعد میں آرام سے بات ہو سننے کے پھر آپ سمجھ دے کہ آپ پینٹریٹ کر رہے ہیں بات جا رہی ہے اس وقت بولیے تاکہ وہ اس کو سمجھ جائیں کہ آپ کیوں ہیں اس چیز کو چاہ رہی ہیں یا نہیں چاہ رہی ہیں ایک چیز ہے کہ ہم سب کو حکمت مانگنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں طریقہ سکھا دے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں جی سب میں پرسن ایک سیریس اتا ہوں کی کہ ہم جب نہ رینٹ بلک ہے میں نے دے تو اس کا اتنازن ڈالر پر آیا تو میرے حزبن کی دوست ہم کو کہا کہ تم گھر کیوں بھی لے لیتے اسے انڈالیا تو ساڑھے چیز سو پینٹ جو موردیش میرے حزبن گھر آئے تو میرے موردیش ہمارے کے حرام میں میں نے کہا صورت کی قسم ہے اس طرح سے پھر اس کے بعد بھر میں بھی کھانی میں سوچ ہم گھر لے لیے میں کچھ شیئی کامل پر ٹھیک ہے جیسے آپ کو سیل رکھتے ہیں پھر مجھے کہتے ہیں ہم گھر دیکھنے جائیں گی میں نے اس کا خارق یہ پھر ہم گئے اُستاد گھر میں کچھ خانی پسند آئے اللہ کے شکر ہے کہ میں نے حرام میں لے گئے اور میں ہر جب ان کے ساتھ چلی سے پہلا سے دعا پکھی تھی کہ اللہ ہمارے رسک میں برکت دے اور ہم حلال طریقے سے گھر لیں اور اللہ کے اتنا حیثان ہے کہ نہیں ہوا کچھ تو میں نے پس پر لے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو فینسیب ہونے کے بجائے اللہ پر چھوڑ دینا چاہی کیونکہ مجھے تو سازہ اپنی جندگی میں یہ رکھتا ہے اور پھر میں کہتا ہے ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں وہ بھی تک بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بھلائی چاہنے کا طریقہ درست نہیں بھی ہو سکتا یا درست ہو سکتا ہے تو اس صورت میں یہ جو ہے کہ انسان استخارہ کر کے دعا کر کے اور پھر فیصلہ کرے امیسا کل میرے بیٹے نے کہا کہ میں فلان جگہ جانا چاہتا ہوں آپ کیا کہتی ہیں جاؤں کے نہیں میں نے کہا آپ استخارہ کریں اور پھر مجھے بتائیں اب میں اندر سے چاری تھی کہ میں اسے کہوں کہ نہیں اور میں ماں ہوں میں کہہ سکتی ہوں کہ نہیں لیکن کیا میری وہ نہیں اس کو فیصلہ کرنے میں مددگار ہوگی اس کو تو سکتا سمجھنا ہے میں کیوں نہیں کہہ رہی ہوں اور اس میں بحث ہو جائے اور پھر بعض وقت overseas calls کچھ نہیں لمبی ہو جاتی ہیں لڑائی جھگڑوں میں میں لمبی کال بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی میں نے بس مختصر ان کا استخارہ کرو اور فیصلہ کرو حالانکہ he is only 17 but let him make decision اس کو decision لینا چاہیے کیونکہ بہت سے decision ہم لینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے تو اللہ سے بڑھ کے کون ہمیں فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتا ہے ہمیں فیصلہ کرنے